اے اللہ رحم فرما ان دلوں پہ جن کا حال تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا اللہ جب بہترین سے نوازتا ہے تو پہلے بدترین سے گزارتا ہے ازمائش ان کے لیے ہوتی ہیں جنہیں اللہ چاہتا ہے اور صبر وہ کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں دعائیں تب اثر کرتی ہیں جب انہیں صبر کی مہر لگا دی جائے اور صبر یہ نہیں کہ اللہ پاک سے مانگنا چھوڑ دو بلکہ صبر تو یہ ہے کہ لوگوں سے کہنا چھوڑ دو یہ الفاظ کتنا حوصلہ دیتے ہیں نا جو بھی ہو اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی اللہ تو بنیاز ہے ملنے کو گھر پہ ہی مل جائے نہ ملے تو کعبہ میں بھی نہ ملے بات ہے تڑپ اور اخلاص کی فکر آخرت وہ چیز ہیں جو انسان کو ہر جگہ ہر شر سے محفوظ رکھ سکتی ہیں اللہ سے باتیں کیا کرو اداسیہ ختم ہو جاتی ہیں بس ایک رب کو راضی کر لو تو دیکھنا کیسے تمہارے خلاف لوگوں کی سازشیں ناکام ہوتی ہیں ہر خطا پہ شرم سار ہوں میں بس معافی کا طلبگار ہوں میں موت کا ایک دن مقرر ہے وہ ہر حال میں آئی گی دعا کرے جہا بھی جس جگہ بھی آئے ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو آمین سمہ آمین کسی کا حق کا کر انسان دنیا میں تو خوش رہ سکتا ہے لیکن روز محشر وہی اس کے گلے کا توک ہوگا یہ مت سمجھئے کہ آپ نماز اپنی مرضی سے نہیں پڑھتے بلکہ حقیقت اس کے بلکل برعکس ہے اللہ آپ سے ملاقات کرنا ہی پسند نہیں کرتا نماز پانچ عقد اور اخلاق چوبیس گھنٹے فرض ہیں